بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتیں کریں اور ہم سب کے دستو خواہ یوں ہی سجائے رکھیں آمین جیویس سب سے پہلے تو اللہ پاک سے یہ دعا مانگے کہ اللہ پاک جو ہمارے اس وقت پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ازمائش ہے وبا ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں نجات لائے جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اسے ختم کرے اور جو پرشانی بنی ہوئی ہے بہت زیادہ پرشانی ہے یہاں بھی ہمارے ادھر اٹلی میں تو بہت ہی زیادہ اس وقت پرشانی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں ہم کتنے پرشان ہیں اور ان حالات میں جو مطبع کہ گھر میں جو چیزیں مل رہی ہیں انہی چیزوں سے میں آپ کے لئے بھی ڈیشیز تیار کر رہی ہوں میں باہت بلکل نہیں جا رہی بلکل بھی نہیں نکل رہی اور جو جو میرے پاس ہے اسی سے میں آپ کو چیزیں بنا کر دکھا رہی ہوں یقین کریں بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بنتی ہے آج میں نے یہ ویجیٹیبل رائس بنایا ہے یہ بھی جو میرے پاس گھر میں ویجیٹیبل تھی وہ انہی کے ساتھ بنایا ہے تو آئیے دیکھیں میں اس کی تیاری کرتی ہوں تو اس کے لئے مجھے کیا کیا انگریڈینس چاہیے فرینڈز سب سے پہلے ہم چاول اباہ لیتے ہیں اور انہیں تھنڈا کھا لیتے ہیں مجھے تھنڈے چاول چاہیے ویجیٹیبلز یہ چانی سٹائل کے ہیں تو چاول تھنڈے ہوں گے تو پھر یہ زیادہ ٹیسٹی اور مزے دار بنیں گے اگر آپ کے پاس رات کے پڑھے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ٹیسٹی اور مزے دار بنتے ہیں چاول میں نے ایک پتیلہ پانی کا لیا ہے آدھا تقریبا پانی کا پتیلہ ہے اور اس میں میں نے تین کھانے کے چمچ نمک شامل کیا ہے تین عدد لونگ ہیں اور ساتھ میں سبز لاچیاں ہیں دو سے تین عدد وہ بھی شامل کر لیں ان سب کو شامل کر کے تو اسے ابلنے کیلئے رکھ دیتی ہوں جب اچھی طرح سے ابلانا شروع ہو جائے گا تو میں اس میں چاول شامل کر لوں گے جی وی ارز تو یہ میں نے چاول شامل کر لیا ہے اب انہیں مکس کر لوں گی چاولوں کو آرام سے آستا سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اور یہاں پر ایک لیمو ہے اسے بھی میں اس میں شامل کر لیتی ہوں اسے یہ ہوگا کہ چاول جو کھلے کھلے بنیں گے اور یہ ساتھ جڑیں گے نہیں لیمو ڈالنے سے یہاں سفیسر کا ڈال لیں لیمو ڈال لیں جو آپ کے پاس ہے آپ ڈال لیں تو آپ دیکھ چاول میرے ڈن ہو گئے ہیں ایٹی پرسن ڈن ہو جائیں تو آپ اسے نکال لیں پانی سے اور یہاں پر میرے پاس کچھ آلو لے لیں ایک سے دو عدد آلو لے لیں اور یہ میرے پاس ہے انڈا میں نے فرائی کیا ہوا ہے تو اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے آپ جو ان سے مزی شیف دے دیں آپ کی مرضی ہے اور یہاں پر ہے میرے پاس گاجریں اور مٹر یہ بھی آدھا دھا کپ پیائے کہ کپ جتنے آپ کے پاس ہے آپ استعمال کر لیں اور بینز ہیں اور یہ زکینی ہے بینز اور زکینی نہیں ہے تو آپ کالی توری اور پھلیاں لے سکتے ہیں اور جو آپ سبزی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور یہاں پر لسن ہے ایک کھانے کا چمچ کالی میرچ ایک چائے کا چمچ گرم سالہ ایک چاہے کا چمچ اور نمک حسب زائقہ یہاں حسب زورت لے سکتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس ہے سفید میرچاہیے یہ بھی ایک چائے کا چمچ ہے اور یہ میرے پاس سویا سوس ہے یہ اور یہ ہے جی سرکہ ہے یہ سرکہ بھی آپ حسب زورت استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین گرم کا لیا اور اس میں آئل شامل کا لیتی ہوں اور آئل کو بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں ایک سے دو منٹ تک آئل گرم ہو جائے گا تو جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں میں لسن شامل کا لیتی ہوں اور اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے لسن کو اور یہ میں آلو شامل کا لیتی ہوں آلو کو اچھی طرح سے فرائی کر لیتی ہوں اور یہ میں شامل کا لیتی ہوں مٹر اور گاجریں ہیں یہاں پہ انہیں بھی شامل فرائی کر لیتی ہوں آلو کے ساتھ مٹر گاجریں اور آلو ان تینوں کو فرائی کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میرے پاس ہیں بینز اگر آپ کے پاس بینز نہیں ہیں تو آپ پھلیاں بھی شامل کر سکیں ہیں بھی شامل کر لیتی ہوں اور ان ساری چیزوں کو میں فرائی کر لیتی ہوں اور فرائی کرنا ہے تو آپ نے تیز آنچ رکھنی ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے زکینی آپ کے پاس اگر زکینی بھی نہیں ہے تو آپ کالی توری شامل کر لیتی ہوں کے پاس مصالح جات توφοφο 마스크 اگر ARM بھی شامل کر لیتی ہوں اور تمام چیزوں کو میں آپ مسالا جات یہاں پہ مرچ ایک چاہی کالی pi ایک چاہی شامل گرم شامل کل نمک حسب زائی بوسقی تمام مثالوں کو میں سبزی میں شامل کر لیتی ہوں اور یہاں پر میں لے لیتی ہوں چاول جو کے پہلے والکر رکھے تھے وہ تھنڈے ہو گئے ہیں تو اب اس میں شامل کر لیتی ہوں اور چاولوں کو جب ڈالیں گے تو بعد میں آپ نے بڑا آستہ سے ہاتھ کو ہلکا رکھے کہ نہ مکس کرنا ہے آرام رام سے اور کوشش کریں کہ ایسا چمچ لیں جس کے جو آگے سے موٹا نہ ہو بھریک چمچ کوئی لینا ہے تو اسے چاولوں کو مکس کر لیں یا پھر آپ چینی کی پلیٹ لے لیں اس کے ساتھ بھی بہت اچھے مکس ہو جائیں گے ٹوٹیں گے نہیں چاول چینی کی پلیٹ سے تو میں انہیں آرام رام سے مکس کر لیتی ہوں سب کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ویجی ٹیبلز بھی اور چاول بھی اور یہ میرے پاس ہے سویا سوس میں نے تقریباً تین کھانے کے چمچ ڈالیں آپ ہنس بے زائکا ڈال سکتے ہیں اور سرکا ہے یہ بھی میں نے تقریباً تین سے چار چمچ ڈال لے تقریباً آدھا کپ ہو گیا اور یہاں پر یہ میں پدینہ شامل کر رہی ہوں آپ کے پاس دھنیا ہے تو وہ بھی شامل کر لیں اور سوکھی میتھی ہے تو وہ بھی شامل کر لیں تمام چیزوں کو شامل کر کے مکس کر کے میں انہیں دم پر رکھ دیتی ہوں دس سے پندہ منٹ تک دم پر رکھتی ہوں اور چیک کرتی ہوں جی فرنس تو دیکھتے ہیں اس طرح چمچ کو چاولوں پر آپ پر ایسے کر کے لگائیں گے اور چاول چمچ کے ساتھ چپک جائیں گے تو اس کا مطلب ہے دم لگ گئے ہیں ہمارے چاول اور یہ ٹیپ خاص طور پر جب وہ سفید ابلے ہوئے چاول بناتے ہیں تو آپ ضرور کر کے دیکھا کریں تو چاول ہمارے ماشاءاللہ بہت مزے دار کھلے کھلے سے چاول بنائے ہیں آپ بھی ضرور بنایئے گا مجھے بھی ضرور بتائیے گا کمنٹس میں جو بھی آپ کے پاس میرے پاس ساری بوائل تھی تو میں نے وہی یوز کی ہیں اگر آپ کے پاس فریش ہیں تازہ ہیں تو آپ انہیں اچھی طرح سے پکا لیجے گا یا پھر پہلے ابال لیجے گا تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اس سے لائک کریں شیئر کریں اور بہت اچھی لگے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اچھا کھائیں اچھا کھلائیں اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ